اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دوست الحمدللہ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تمام دوستوں سے آج میں تھوڑا نماز کے بارے میں باتانا چاہتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ ہم سب لوگ مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا عسان ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے دیکھو بھائیوں نماز انسان پہ فرض ہے یہ کسی حال میں انسان کو معاف نہیں ہے بھائی اس کو پابندی سے پڑھنا چاہیے پانچ وقت نمازوں کے ٹیم کے مطابق پڑھنا چاہیے لیٹ نہیں پڑھنا چاہیے اس کو کتائی نہیں کرنی چاہیے نماز کے اندر جب نماز کا ٹیم ہو جائے اذان ہو جائے فوراں نماز ادا کرنی چاہیے نماز دین کا ستون ہے نماز مومن کی محراج ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز میں بہت بڑی برکت ہے بھائیو نماز زیادہ ٹیم نہیں لگتا نماز پڑھنے میں نماز میں زیادہ زیادہ دس سے پندر منٹ لگتے ہیں میرے بھائیو اس لیے ہم لوگوں کو نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں کسی قسم کی معافی نہیں ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اگر بیمار بھی ہو جائے کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا نماز تو وہ بیٹھ کے پڑھے اگر بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کے پڑھے اگر لیٹ کے بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ اشاروں سے پڑھو دیکھو نماز میں کتنی سختی ہے کہ کسی حال میں معاف نہیں ہے چاہے وہ بیمار ہے چاہے کچھ بھی ہے اگر ادھے کانوں تک ازان کی آوات جاتی ہے تو نماز اس پر واجب ہو جاتی ہے اس میں کسی قسم کی معافی نہیں ہے اور ہم لوگ دنیا داری کے چکر میں پڑھ گئے ہیں اور دنیا داری کے چکر میں کتنی اپنی نمازیں چھوڑ چکے ہیں بھائیو اس لیے ہمیں دنیا داری سے بچنا چاہیے نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا چاہیے کیونکہ نماز بہت بڑا عمل ہے یہ ایسا عمل ہے کہ اس میں کوئی خرچ نہیں ہے انسان کو بس تھوڑا وقت نکالنا پڑتا ہے اس کے لیے اس وقت کے لیے ہم تھوڑی کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پکے نماز ہی ہو جائیں گے اور میں امید کرتا ہوں سب نماز سب دوست نماز پڑھیں گے اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت دو اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالو دیکھو نا آپ کی وجہ سے اگر کوئی ایک نمازی بھی بن جاتا ہے نا وہ نمازی تا اللہ حمدللہ اس پہ تو فرض ہے وہ تو نمازی بن گیا لیکن اس کا آپ کو بھی فیدہ ہوگا جتنی وہ نمازی پڑھے گا نا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا یہ حدیث شریف ہے کہ نیکی کو آگے پھلاو تاکہ دین ختم نہ ہو دین آگے پھیلے دیکھو نا ہم اگر آج چھپ کر کے بیٹھ گئے اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہم ہی نہ پڑھیں اور کوئی نہ پڑھیں نماز سے پیچھے پیچھے ہوتے 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 اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایک دن ایسا آ جائے گا کہ کوئی نمازی بھی نہیں رہے گا اس لئے ہم کو دین کے اندر جانا چاہیے دین کو سیکھنا چاہیے نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ ہماری زندگی اتنی لمبی نہیں ہے بھائیو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی بہت چھوٹی زندگی ہے یہ اتنی زندگی ہے جتنا ازان اور جماعت کے اندر ٹائم ہوتا ہے دیکھو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان کے اندر ازان دی جاتی ہے اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی نماز ادا کی جاتی ہے یہ وہ ازان اور وہ نماز اس کے اندر ٹائم دیکھو کتنا ہے پندرہ سے بیس منٹ یا پچیس منٹ یہ زیادہ زیادہ ٹائم ہے ہماری زندگی کا آگے بہت بڑی زندگی ہے اگر ہم ادھر نیک عمال کریں گے تو ہم آگے آسانی والی زندگی گزار سکے گے اگر ہم ادھر نیک عمال نہیں کریں گے آگے ہمارا جو عشر ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے بھائی ہم لوگوں کو تو نہیں پتا اللہ بہت کریم ہے رحیم ہے وہ رحم کرنے والے ہیں ہم لوگوں پر بس ہماری تو یہ اپیل ہے اس تمام دوستوں سے کہ نماز پڑھو نماز کی دعوت دو نیک کام کرو نیک کام کرنے کی دعوت دو سب دوستوں سے بار بار جی گزارش کر رہا ہوں کہ نماز پابندی سے پڑھو نماز میں کتائی نہ کرو تمام دوستوں سے مادر چاہتا ہوں اگر کوئی ویڈیو میں غلطی ہو گئی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ